میری پوری کوشش رہتی ہے کہ جو میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اسی پر ویڈیو بناوں لیکن میرا شیڈیول اتنا زیادہ ہیکٹک چل رہا کہ میں نہیں بنا پاتا کوشش میری یہ ہے کہ میں آپ کو پچاس کلاسوں ضرور ایسی دے دوں کہ جب آپ پیپر دینے جائیں تو میری پچاس کلاسوں سے آپ خود اپنے دل میں یہ کہہ دیں کہ واقعے میں پانچ سے دس نمبر کا ہمیں بینفیٹ ملا ہے فائدہ ملا ہے اور ہمیں نمبر بڑھنے میں مدد ملی ہے تو میں اس ٹائم یہ ویڈیو لگ بگ پونے بارہ بجے کے قریب شوٹ کر رہا ہوں ٹائم نے مل پایا کیونکہ کل ہمارا پیکٹس سیٹھ ہے آف لائن میں اسے بنانے میں ٹائم لگا لیکن آپ تک میں ویڈیو پہنچا رہا ہوں اور آگے بھی پہنچا ہوں اور کل بھی آپ کو ویڈیو ملے گی یہ میری ڈیوٹی ہے جو مجھے اشور کے دوارے دی گئی ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ آو یہ میرا پروفیشن بھی ہے اسی سے مجھے ارننگ بھی کرنی ہوتی ہے تو بچوں کہنا ہے بچوں کا کہ سر تھوڑا ٹائم دیا کرو آپ جو آپ یہ سول کرواتے ہو تو دیکھو کلوز تیس میں تو بچوں ٹائم دینا پوسیبل نہیں ہے کہاں لو آپ اتنا بڑا پڑھو گئے پھر مانسل لگواؤں گا تو یہ پی ڈی ایف سے سول کر لیا کرو آپ پھر بھی میں تھوڑا بہت رکوں گا اور کوئیسٹن پر میں رکوں گا جو اس کے بعد آئیں گے پانچے سیکنڈ رکا کروں گا تو باتا رہا ہے سپریم کورٹ بھارت کے سپریم کورٹ نے کچھ پرامرش سلحہ مانگی ہے پارٹیوں سے جو اس بات سے سمبندیت ہے کہ وہ پورے بھارت میں وہ گائیڈ لائنز بنانا چاہتے ہیں جو سوری جو ایکسٹرالیگل ڈیمولیشن پر ہو تو بات چل رہی ہے ابھی حال فلانہ میں مدد آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیمولیشن جو گھروں کو ڈھانا دکان کو ڈھانا بلڈوزر سے ہے اس پر روک لگائی ہے تو پرامرش لیا اور یہ پھر بات کہاں سے آئی سامنے یہ یہاں دو دا اوڈر کمس لیکو بچوں یہ پیر ہوتا اور یہ ان لیتا اپنے ساتھ میں ان دا ویک آف اس کا مطلب کیا ہوتا کہ پرنام سوبروک ایک کام ہوا اس کے پرنام سوبروک پھر ایسا ہوا تو یہ بتا رہا ہے یہ آدیش آیا کب جب بہت سارے ادھارڑ آئیں گھروں کو گرانے کے ویئر یہ آیا گا ویئر تو جہاں ڈیمولیشن سوئے وہاں گھروں کو بیلڈنگوں کو ان ویکتیوں کی جن کے اوپر آروپ لگے تھے کچھ اپراد کے گرا دیا گیا have been اب گرا دیا گیا ڈھا دیا گیا تو ریزڈ آیا گا لیکن وہ گھروں کو ڈھانے کے لیے گرانے کے لیے ڈیمولیش آتا ہے وہ نہیں ہے تو ریزڈ بھی سنونیم ہے اس کا لیکن یہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کا مطلب گرنا ہوتا گر جانا ڈھے جانا یہ گرانا جو ہے کسی دوسرے کے دوارہ یہ یہ ہوتا یہ چیز اپنے آپ گرتی ہیں بار آئی بہت زیادہ بارش ہوئی چھت گر گئی دیوار گر گئی تو کولیپس ہو گئی وہ یہ ہوتی لیکن جب گراتے ہیں تو ریزڈ دیا ڈیمولیشن آتا یہ نہیں آئے گا یہ گصہ ہوتا یہ اس کا انٹونیم ہے ایریکٹ ہوتا کھڑا کرنا بنانا تو بچوں سپریم کورٹ نے یہ جو ہے سنگیان لیا اس بات کے اوپر اور یہ سنگیان تب لیا جب بہت ساہے ایکزامپیلز بہت سارے ادھارڑ سامنے آئے ہیں کہ گھر گرائے جا رہا ہے پھر کیا ہوا بچوں without following due process کوئی پورا process ہوئے بینا وہ اپرادھی بھی ثابت نہیں ہوئے یا کوئی لیگل طریقے سے ایکشن لیا نہیں اور گھروں کو گرانے کا عادیش دے دیا جاتا ہے اس کو پر ایکشن لیا گیا یہ جو گھروں کو گھرانا ہے یہ تو بڑا سادھارڑ سامانی سی گھٹنا ہو گئی ہے مطلب کئی بھی آپ سننے کو مل جائے گی آپ کو یہ ہو گیا rare ہوتا بہت کم ہونے والی چیزیں لیکن یہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں extinct ہوتی ہیں جو چیزیں ولپت ہو گئی ہوں اور integrated ہوتا ہے جو integrated مطلب جڑا ہوا ہو آپس میں جڑے ہو گئے ہو مل کے رہ رہے ہو اس طائب سے تو یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ demolitions بڑا عام ہو گیا ہے targeting vulnerable groups and often having them without any legal recourse یہ کچھ ایک خاص سمودائے یا جو اس کا کشت سہنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہوتا ہے اور کوئی قانونی کاریوائی بھی نہیں ہوتی ہے this selective yet arbitrary state action has rendered the right to housing meaningless تو یہ بتا رہا ہے یہ جو چنندہ لوگوں پر اور منمانی طریقے سے گھروں کو گرانا ہے اس نے تو گھروں کا ادھیکار کہ سب کے پاس گھر ہو اس ادھیکار کو ہی بیکار کر دیا ہے کیونکہ سرکار گھر دینے کی براہ گھر توڑ رہی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں since eviction بچو eviction کا مطلب ہوتا ہے گھروں سے نکال دینا لوگوں کو property خالی کر کے بھگا دینا تو یہ بتا رہا ہے چونکہ جو evictions ہے یہ presently بے شرم طریقے سے کوئی ریایت نہیں ہے اس میں انجام دیے جا رہا ہے لوکل اوٹھورٹیز کے دوارہ often at odd hours کسی بھی سمجھ رہا دیتے ہیں جا کر کے کوئی موقع نہیں دیتے ہیں انہوں نے کوئی بھی without any alternative facility نہ کوئی انہیں وکلپ دیتے کہ آپ کے لئے وکلپ یہ ہے اتنے دن میں خالی کر دو یا اتنے یہاں رہو یہ گھر بعد میں آپ کو دیا جائے گا اس طرح کچھ نہیں ہوتا اور engagement اور rehabilitation نہ ان کے رہنے کی بھی وستہ کی جاتی ہے کہیں اور the inequality یہ ایسامانتہ یہ سماجک سنگھرش یہ لوگوں کو بانٹنا dead follow such action جو ان کے بعد میں ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا اس سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ marginalization اس طریقے کے سمودائی کی استیتی اور خراب ہو جائے گی and go اور پھر وہ چیز کیا ہے بچوں وہ سمیدھان کے خلاف جاتی ہے یہ کام جو ہے یہ سمیدھان کے خلاف ہو جاتا ہے اور جو نیم قانون بنے ہیں طریقے سے پروسیس کرنے کے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس پر رک گیا میں چار پانس سیکنڈ کے لیے solve کر لیں آپ اسے keep at bay کا مطلب ہوتا ہے دوری بنائے رکھنا بچ کر رہنا hold once horse ایڈیا میں رکھا وہوں میں آپ کی وجہ سے جو آپ کہہ رہا ہو کہ چھتا تھوڑا رکھا کرو رکھ گئے ہم اور answer لگا دو have passions hold once horse کا مطلب ہوتا ہے دہریے بنائے رکھنا دہریے بنائے رکھنا یعنی کی سوچ ویچار کے کام کرنا ایسے نہیں ضلوازی کرتا ہوا تیسر answer یہ ایک error ہے اس پہ میں رکھا وہا ہوں پانچ سیکنڈ کے لیے recent survey ابھی حال ہی میں ایک survey جو ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے indicates بڑی ہے بڑی ہے ڈز لگا وہاں کی میں یہ پتا چلا ہے کہ جو drug addicts کی سنگھیا ہے وہ دھیرے دھیرے دن پھر کی دن بڑھتی جا رہی ہے اگلے question پہ کام کریں آپ میں رکھا وہا ہوں پھر پانچ سیکنڈ کے لیے even though حالہ کی اس کا use تب کرتے ہیں جب opposite meaning کی باتیں کرنی ہوں دیکھو opposite meaning بھی دکھاؤں گا آپ کو فیلال دیکھو even though he found the subject rather interesting جب کوئی چیز positive way میں use کی جا رہی ہو تعریف کے روپ میں تو بچوں rather interesting نہیں ہوتی وہ fairly interesting ہوتی ہے ایک نمبر ملے گا آپ کو تو بتا رہا ہیں حالان کی اس نے اس وشے کو بڑا مزدار پایا لیکن پھر بھی اچھا score نہ کر سکا exam میں rather fairly کر دیں گے چلیئے رکھا وہا ہوں میں پھر پانچ سیکنڈ کے لیے اور رکھ جاؤں گا زیادے دو question جب ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بچوں کو ویڈیو پہنچانی چاہیے ضرورت ہے تو آپ کو ضرورت محسوس ہونی چاہیے کہ ویڈیو پڑھیں آپ دیکھیں دیان سے relieve جو شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آرام پہنچانا اور یہ ورب ہے relieve noun ہے ٹھیک ہے اب relieve جو ہے اس کے بعد جب کسی چیز سے آرام ملے تو off لگایا کرو دونوں کا answer off ہوگا تو بتا رہا ہیں جو نئی secretary ہے وہ ہمیں کافی سارے paper work سے راحت دے گی اور اگلا ہے treatment کے بعد اسے درد سے راحت مل گئی off لگانا from کی طرف شگر is grown in کی با پیسی وہی صحیح ہے ایکٹی بنانا آپ کو بنائیں تیس سیکن کے لئے پھر رکھا ہوا ہوں آپ کے لئے دیکھو بچو جب یہ شگر سبجیک ہے اور پیسی ہے تو جب یہ ایکٹی بنے گا تو یہ تو یہاں جائے گا اس لئے یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط اب ننو دیس پہ جب جاؤں گا جب آنسر نہ دیا ہو آنسر تو دیا آنسر ہے دیکھ آنسر آیا پیسی بوئیس میں سبجیک چھپا لیتے ہیں ایکٹی بوئیس میں نکال لیتے ہیں وہ کیوبا میں چینی اگاتے ہیں آنسر پہلا ہے ایکٹی پیسی ختم ہو گیا ناریشن ہے سول کریں آپ اسے آنسر ہو جائے دوسرا پہلے میں دیکھو سیٹ تُو کا ٹوڑ کرتے تو بڑیہ ہوتا ایک بات دوسری بات چلو یہ چل بھی جاتا تو کنجکشن نہیں ختم ہوگیا تیسرے والے میں یہ جو ایف ہے اور آس پڑھے کیوں آرہ سینٹ تو آسرٹیف تھا اور اس میں ہیز گلت ہے اوپر والی بات فیکٹ ہے گصہ بدھی کو ختم چلو بس کافی ہے یہ ہوتا بچو بینہ بھید بھاو کے نشپکش بینہ بھید بھاو کے ایک طرفہ نہیں ہوتا اس میں یہ انٹونیم ایک طرفہ ہوسٹائل کا اگر سینونیم چاہیئے سینونیم چاہیئے وریڈ کا سینونیم چاہیئے تو یہ ہوتا انفیوریبل انفیوریبل ٹھیک اور سینگوائن کا چاہیئے تو ہوت فول یہ سینونیم بتا رہا ہوں اوپر انٹونیم پوچھ رکھا امین ہے اور وریڈ کا بن جائے گا انکش چنتی تو تیرہ آنسر تیسرا ہے انٹونیم چودہ نمبر پر آئیے اب جب کسی چیز پر زور لگا کر کھینچا جائے تو وہ ڈریک نیند میں کرش کا مطلب ہوتا کچلنا میش کرنا پراؤڈ جو ہوتا ہے وہ گھمنٹی بھی ہوتا ہے اور گوروان بید بھی ہوتا ہے چودہ کانسر تیسرا ہے چلو اس پہ ہم رکیں گے تھوڑا پندرہ سیکنڈ کریں آپ اپنا دماغ لگائیں سیکنڈ دیکھو بچوں اس میں پی ٹرک ہے آپ کے لیے ایسے سوالوں میں یہاں پہ بولنا ہے کارل مارکس یہ کنفرم ہے کہ پہلے ہی آئے گا پھر ہی آئے گا کیونکہ ایک نام لیا پھر باعت میں اسے شورٹ فورم بھی یوز کر سکتے ہیں پہلی بار میں پورا نام لیتے ہیں آنسر میں چوتھا ہوگا اب ہندی بول دیتا ہوں پورے کی اگر آج دیکھو میں یہاں پہ یہ سنتوش نہیں ہو یہ ور ہونا چاہیے تھا کیونکہ کنڈیشنل ہے نا تو یہ ایک نمبر کی ایرر بھی ہے اگر کارل مارکس آج زندہ ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ ٹیلی ویزن افیم بن چکا ہے اب یہ آئیں گے مارکس کا یہ ماننا تھا دھرم یہ بھی افیم تھا کیونکہ لوگوں کے درد کو کم کر دیتا تھا اور انہیں ویرود ویدرو ابدرو میں جانے سے بچاتا تھا ٹھری ٹو پھر آئیں گے فور نمبر پہ ایف یو آر یوز دی چار نمبر پہ ٹیلی ویزن اینڈ سیمیلر انٹرٹینمنٹ آر ایون مور آف ایون اوپی ایٹ بکوز اوپ دیر ایڈکٹیو تینڈنسیز تو یہ بتا رہیں جو ٹیلی ویزن ہیں اور اس جیسے انی منون انجن جیسے یہ موبائل وغیرہ یہ سب اور بھی زیادہ بڑے افیم بن چکے ہیں بڑا نشہ بن چکے ہیں اور ان کے اندر ایڈکٹیو تینڈنسی ہوتی ہے جب موبائل لے کے بیٹھتے ہیں تو دس مٹ کے لئے بیٹھتے ہیں ایک گھنٹا ہو جاتا یہ وہ ہی لیٹھ رہا لیکن انشاءاللہ کل ٹائم پر پہنچ آیں گے نو بجے سے پہلے پہلے آپ کو ویڈیو مل جائے گی تینکیو اللہ بیس سیو تمہارو